اور اب ایک اور شاعر کو مجھے بلانا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں چاند تارے بھی تیرے واسطے لا سکتا ہوں میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں آئیے ایک ایسے شاعر کو بلاتا ہوں جو آپ کو ایسے ایسے مزامین کی طرف لے کر جائے گا کہ آپ کے چہروں پر مسکرات ہے خود بخود سجنے لگیں گی ایسے خوبصورت ماحول کو بنانے کے لیے میں جنب مطین بیکل جن کا تعلق آکوٹ سے ہے پیشے سے ویسے تو وہ ایک تعلیمی ادارے میں مدرس ہیں لیکن یہاں سماج کی ناہموانیوں کا ذکر تنزیہ اور مزاہیہ انداز سے اپنے خوبصورت لہجے میں کرنے کے لیے جنب مطین بیکل صاحب مائک پر آئیے حضرات این چار مزرو سے اپنی بات کا آگاز کرتا ہوں جی یہ تو سب کو پچھار دیتے ہیں یہ تو سب کو پچھار دیتے ہیں آج سب کی بات کر رہا ہوں یہ تو سب کو پچھار دیتے ہیں پرچھ میں عشق گار دیتے ہیں اور سچے آشک ہے دیت کی خاتر چلمنوں کو بھی پھار دیتے ہیں اور چار مزرو دوستو کہ چہرے سے فیشن ہی جھلکتا رہتا ہے چہرے سے فیشن ہی جھلکتا رہتا ہے چہرے سے فیشن ہی جھلکتا رہتا ہے سر سے آچل ہے کے ڈھلکتا رہتا ہے چہرے سے فیشن ہی جھلکتا رہتا ہے سر سے آچل ہے کے ڈھلکتا رہتا ہے اور عورت گھومے بے پردہ بازاروں میں پردہ دروازے پہ لٹکتا رہتا ہے عورت غومے بے پردہ بازاروں میں پردہ دروازے پہ لٹکتا رہتا ہے اور ایک مطلع دوستو کہ صرف میک اپ کے چمتکار ہوا کرتے ہیں سنے دوستو کہ صرف میک اپ کے چمتکار ہوا کرتے ہیں حسن والے بھی کلاکار ہوا کرتے ہیں سرپ میک اپ کے چمتکار ہوا کرتے ہیں حسن والے بھی حسن والے بھی کلاکار ہوا کرتے ہیں اور ٹین ٹپر پر کرا لیتے ہیں نکل پالش ساش تو یہ ہے کہ وہ بھنگار ہوا آرے وار 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 ٹین ٹپر پر کرا لیتے ہیں نکل پالش بہت بہت شکریہ دوستو کیا کہنا آم اتین بیکل ساہب شکریہ نک بھائی کے صرف میک اپ کے چمتکار ہوا کرتے ہیں حسن والے بھی کلاکار ہوا کرتے ہیں تین تپر پر ترہ لیتے ہیں نکل پالش سچ تو یہ ہے کہ وہ بھنگار ہوا کرتے ہیں چار مصرے دوستو کہ وہ مجھے ایک پان دیتی ہے وہ مجھے ایک پان دیتی ہے وہ مجھے ایک پان دیتی ہے غیر کو پان دان دیتی ہے وہ مجھے ایک پان دیتی ہے غیر کو پان دان دیتی ہے اور ایک بوسا نہیں دیا اس نے میں تو سمجھاتا جان دیتی ہے ایک بوسا نہیں دیا اس نے میں تو سمجھاتا جان دیتی ہے اور چار مصرے دوستوں کہ پانی کا کال پڑ گیا ایسا کرے گے ہم پانی کا کال پڑ گیا ایسا کرے گے ہم اب عشق بالٹی میں بہایا کرے گے ہم پانی کا کال پڑ گیا ایسا کرے گے ہم اب عشق بالٹی میں بہایا کرے گے ہم کوٹھا اکٹھا ہو گیا جب سات روز کا جمعے کے جمعے خوب نہ آیا کریں گے ہم کوٹھا اکٹھا ہو گیا جب سات روز کا جمعے کے جمعے خوب نہ آیا کریں گے ہم اور چار مصرے دوستو کہ آپس میں ہڈیوں کی خاتر نہیں لڑے ہیں آپس میں ہڈیوں کی خاتر نہیں لڑے ہیں آپس میں ہڈیوں کی خاتر نہیں لڑے ہیں اب بے وجہ کسی کے پیچھے نہیں پڑے ہیں آپس میں ہڈیوں کی خاتر نہیں لڑے ہیں اب بے وجہ کسی کے پیچھے نہیں پڑے ہیں بسکٹ پتنجلی کے کھانے لگے ہیں جب سے جتنے ہیں دیسی کتے سفسر کے بھل کڑے ہیں شکریہ ندیم بھائی کہ آپس میں ہٹیوں کی خاتر نہیں لڑے ہیں اب بے وجہ کسی کے پیچھے نہیں پڑے ہیں اور بسکٹ پتن جلی کے کھانے لگے ہیں جب سے جتنے ہیں دیشی کتے سب سر کے بل کڑے ہیں اور چار مجھے دوستوں کہ کوئی حکیم ہے نا کوئی ویت کام کا کوئی حکیم ہے نا کوئی ویت کام کا ماجون فیل ہو گیا دیکھو تمام کا کوئی حکیم ہے نا کوئی ویت کام کا ماجون فیل ہو گیا دیکھو تمام کا اور بنجر زمین سنتے ہی سر سبز ہو گئی بس نام ہی لیا تھا یہاں آسرام کا چار مجھے دوستوں کہ اچھے دن کی یہاں جو بات کرے اچھے دن کی یہاں جو بات کرے جھوڑ بولے تو سچ کو مات کرے اچھے دن کی یہاں جو بات کرے جھوڑ بولے تو سچ کو مات کرے اور جس نے چھوڑا ہو اپنے پتنی کو کیوں عورت کے حق میں بات کرے واہ 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 حضراتِ گرامی جنابِ مطین بیکل کو آپ سن رہے تھے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ اور سنا جائے تو میں گزاریش کرتا ہوں کہ کم از کم دو قطات اور پڑھ دے اتنا تو پڑھیں ہی پڑھیں کم از کم تشریف لے آئیں جنابِ مطین بیکل استقبال کیجئے جنابِ مطین بیکل شکریہ دوستو چار مصرے کی حصے زیادہ دور ہے نیر دکھائی دے حصے زیادہ دور ہے نیر دکھائی دے بس ایک ہی نوکری انہیں کلیر دکھائی دے حصے زیادہ دور ہے نیر دکھائی دے بس ایک ہی نوکری انہیں کلیر دکھائی دے پیچھا ہماری قوم نے ڈیئٹ کا لے لیا پتھر اڑھاؤ شہر میں ٹیچر دکھائی دے پیچھا ہماری قوم نے ڈیئٹ کا لے لیا پتھر اڑھاؤ شہر میں ٹیچر دکھائی دے اور چار مجھرے دوستوں کہ کرتود اس کے دیکھ mom ہو گیا کرتود اس کے دیکھ کے حیران ہو گیا مولانا بیٹا آپ کا سلمان ہو گیا کرتود اس کے دیکھ کے حیران ہو گیا مولانا بیٹا آپ کا سلمان ہو گیا اور لاتا ہے روز گھر پہ یہ لپڑے نئے نئے پیدا ولی کے پیٹ میں شیطان ہو گیا